ساری کی ساری سوچ کا مظاہرہ کیا اور اب ایک باکسر ہے وہ آمیر خان کو مقابلے کے لیے سامنے پسٹلز رکھ کر کہتے ہیں کہ آؤ مقابلہ کرو سر کس طرح یہ لے کر جا رہے ہیں یہ پیشوہ جو ہے بھارتی پیشوہ پنڈٹ بغا سباب اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور قادی آدم اور اللہ با اقبال کی روحوں کے لیے دعا نہیں کرتے کہ انہوں نے ہمیں پاکستان بنا کر دیا اس وقت تھا تھا ہمارے بزرگوں نے یہی بات کہ ہندو زائنس کے نیچے آپ انگریز سامرات سے نکل کر ہندو سامرات کے غلام بن جائیں اور مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کی اپنے ایمان کی اپنی محبت وطن کی حب وطنی کی صفائیہ دیتے رہیں گے ہندووں کو لیکن ہندو انہیں قبول نہیں کریں گے قائد آدم نے یہ فرمایا تھا آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں حرام کی حرانی کی کونسی بات ہے یہی سب کچھ تو انہوں نے 1937 کے الیکشن کے بعد بھی کیا تھا 1937 میں الیکشن میں کانگریس جیتی تھا اس وقت بھی انہوں نے یہی سب کچھ شروع کر دیا تھا کہ بندے باطرم اور بسجدیں گرائی جا رہی ہیں اور نمازوں پہ پابندی حران پہ پابندی مسلمان عورتوں کے حجاب اتارے جا رہے ہیں جب دو سال کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت قائد آدم نے یوم نجات منانے کا حکم دیا تھا 1939 میں تاہری کے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتا تھا یہ اسی لیے اس کے بعد مسلمانوں نے 1940 میں پاکستان بننے کی بات کی کہ ہم تو ہندووں کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا یہ کمینے اگر ہم پہ اکبران ہو گئے تو بیزت کر کے رکھ دیں گے تو جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں ہمیں تو کوئی حیرانی اس پہ نہیں ہے لیکن جس کو امن کی آشا کا بھروت سوار تھا جو یہ کہتا تھا کہ بیچ میں ایک لکیر آگئی ہم تو ایک جیسے لوگ ہیں آج ان کے دماغ کا خناف نکالنے کے لیے یہ سب کچھ اللہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہندو مذہب کی بات نہیں ہے ہندو مذہب تو ہمارے پاس بھی موجود ہیں سندھ کے اندر بھی موجود ہیں ہم ان کو سارے رائٹس دیتے ہیں یہ بسیکلی بھارت کے اندر جو ایک سارے کا سارا پلین چل رہا ہے یہ اس پلین کی بات ہے سر وقاس اس میں ایک بات بڑا کلیر کر لو ہم تمام مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم نے ہزار سال حکومت کی ہم نے کسی کو تلوار کی زور پر نہ قتل کیا نہ مارا لیکن ہندووں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہہودیوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ جب یہ اکثریت میں ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو زبا کر کے رکھتے ہیں کہ اسپین میں جب عیسائیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اس طرح مسلمانوں کو زبا کیا کہ کئی سو سال تک اسپین میں آزان نہیں دی گئی آج اسرائیل میں دیکھ لیں یہودی وہاں اکثریت میں آئیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور جب یہ ہندو بارہ سو سال میں پہلی دفعہ ان کو اختیار ملائے بارہ سو گیارہ سو سال مسلمان نے حکومت کی نوے سال انگریز نے کی ان کو پہلی دفعہ پچھلے بارہ سو سال میں اختیار ملائے یہ آپے سے باہر ہوگا ان کو حکمران نہیں بنایا جاتا یہ غلام اور سبسروین ٹھیک ہیں جب ان کو اختیار ملے گا وہی کریں گے جو کشمیر میں کر رہے ہیں جو ہندوستان میں ہو رہا ہے زیر صاحب سور بکرا میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے زبردستی نہیں ہے ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے تو آم نوٹ شور کہ ان کے دین میں اس طرح جبر ہوگا ان کے دین میں بھی نہیں ہوگا ان کے مذہب میں بھی نہیں ہوگا تو یہ کیوں کر رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں ان کی ٹریننگ ہے کیا ہے سر دیکھئے جو اس وقت اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے دنیا میں اچھے یہودی بھی بستے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے اس کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں اسی لئے ان کو جیویس ڈائنسٹ کہا جاتا ہے ہم اچھے یہودیوں کے تو خلاف نہیں ہیں وہ تو دنیا میں بستے ہیں قرآن ان کو اہل کتاب کہتا ہے اور وہ خود یہودیوں کے خلاف ہے اسرائیل کے خلاف نہیں اسی طرح دنیا میں اچھا ہندو بھی بستا ہے بہت سارے ہندویں جو مسلمانوں کے ساتھ عدب کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ ایک ہزار سال ہم نے دلوار سے قتل نہیں کیا ان کو کسی وجہ سے نہیں کیا کہ یہ ہمارے غلام بن کے بڑے اس کے خدمت جار بل کے رہتے تھے لیکن جب ان کو اختیار ملائے تو ہندو زائنسٹ ہندو زائنسٹم بھی نائنٹین کونٹی سیون میں پیدا ہوا ہٹلر کی نازی پارٹی فاشس پارٹی مسلونی کی اس میں متاثر ہو کر تو یہ جو اس وقت آپ کی اوپر حکومت کر رہے ہیں انڈیا میں یہ ہندو زائنسٹ ہیں ورنہ جو دلیس ہندو ہے جو شدر ہے جو بچارہ خود پیسہ ہوا ہے جو انٹیچپل ہے جس کو یہ خود قبل کرتے ہیں مارتے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگاتے یہ براغمن ہندو جو ہیں وہ تو خود مظلوم ہیں وہ تو ہماری ہندردیوں کے قابل بہت شکریہ زیاد حامی صاحب سینئر تجیہ کا اور آپ ہمارے سینئر